اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو کارٹر شورٹ آج ہم نے کرنا ہے جی ایم جی ٹی ٹی پل ون کا لیسن نمبر ایلیون جو کہ ہے ہمارے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے اوپر بہت بیسک سا لیکچر ہے اور ہمیں کافی زیادہ چیزیں اپنی کانسٹیٹوشن کی ہم باق سٹیڈیز میں اور شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو کافی کچھ ہمیں پتا ہے لیکن چلیں جی ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے چینل کو لائک شئر سبسکر کرنا نہ بھولیے گا چلیں جی let's get started پریام کی بات کی گئی ہے بسیکلی جو مین پوائنٹ ہے یا جس پر ہمارا کانسٹیٹوشن لے ڈاؤن کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ویرہ سویرنیٹی اوہر دہ انٹائر یونیورس پرلانگسٹو اللہ ہم لوگوں کا جو پختہ یقین ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا کی سب سے سپیریر جو پاور ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کی کچھ لیمٹس ہیں جس میں رہتے ہوئے انسان وہ لوگوں کی فلا بے بوت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بسیکلی ہمارے جو کانسٹیٹوشن کی بنیاد ہے یا جو بیسیک کانسپٹ ہے وہ اسی پر ہے پھر سیکنٹیٹوشن کی بنیاد ہے ہمارے پاس جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم نومل ٹرمز میں کہتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ریپبلک سے مراد ہے کنٹری جس کے پروونسز ہیں اور وہ ساتھ رہتے ہیں مطلب جڑے ہوئے ہیں ٹوگیدر ہیں اور ایک فیڈریشن ایک مملکت بناتے ہیں اور کیونکہ ہماری جو ہے وہ بسیکلی آئیڈیالوجی کیا ہمارے تو علیدہ ملک مطالبے کے پیچھے ہی اسلام تھا تو اس لیے اس کو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے تیریٹریز میں ہم نے بات کرنی ہے جو جگہیں موجود ہیں جو زمینی خطے ہیں ان کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بلوچستان کا پروونس ہے نورتھ ویسٹ فرنٹیر نوی ایف پی اور پنجاب ہے سندھ ہے اسلامباد جو کیپٹل ہوتا ہے ملکہ اس کو علیدہ تیریٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اسلامباد آتا ہے اس میں اور فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹر ٹرائبل ایریاز یہ فاتہ کا فول فارم ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے اچھا جی اس کے بعد سٹیٹ کا ریلیجن آرٹیکل ٹو میں منشن کیا گیا یہ دیکھ لیجے گا کہ کون سی چیزیں کس آرٹیکل میں منشن کی گئی ہیں آرٹیکل ٹو میں منشن کیا گیا ہے کہ اسلام ہمارے ملک کا جو ہے وہ مذہب ہے جو ایک مذہب ہے بیچ میں مائنورٹیز پائی جاتی ہیں پر مجورٹی جو ہے وہ مسلم ہیں دیفنیشن آف دہ سٹیٹ آرٹیکل سیون میں سٹیٹ کی دیفنیشن دی ہوئی ہے سٹیٹ کیا ہے اس میں بسکلی جو پرمنٹ انسٹیوشن ہوتے ہیں جیسے کہ فیڈرل اسمبلی پروینجل اسمبلی اور آثورٹیز کے جو بسکلی پرمنٹ انسٹیوشن ہیں ان کو ملا کر سٹیٹ بنتا ہے اور what does government comprises گورمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرمنٹ انسٹیوشن جو کہ سٹیٹ کے اندر موجود ہیں اس میں جب لوگ آتے ہیں for specific period of time like for 5 years tenure تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گورمنٹ ہے صحیح ہے جو کہ اس time period میں وہاں کی چیزوں کو look after کرتی ہیں وہ جو ادارے وہ جو پرمنٹلی موجود ہیں that is state ٹھیک ہے تو وہاں پر کون لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو elect کیے جاتے ہیں votes کے ذریعے ٹھیک ہے جو کہ civil servants ہوتے ہیں جو کہ proper examinations کے تھوہ آتے ہیں judiciary جو law کے ذریعے سے آتے ہیں they are different Federation of Pakistan article 41 میں Federation کے متعلق بتایا گیا ہے کہ president جو ہے وہ ہمارا head ہوتا ہے اور unity maintain کرنا اس کا کام ہے پھر بات آتی ہے parliament کی article 50 میں mention کیا گیا ہے مجلس شورا جسے کہتے ہیں parliament کو مجلس شورا کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا جی for mcq's purpose یہ دو houses پر مشتمل ہے ایک senate اور ایک national assembly national assembly کیا consist کرتی ہے 332 muslim members اور 10 آپ کے members ہیں non muslims تو 342 total national assembly کے members ہیں ٹھیک ہے national assembly کو ہم lower house کہتے ہیں upper house ہم senate کو کہتے ہیں پھر یہاں پر جو seats کی division ہیں ان کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے نہیں بلکہ میں نے بڑی خوبصورتی سے table میں mention گیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے پھر میں نے لہتا سے table بنایا ہے میری منت ہے اس میں اس لئے ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے آپ نے senate senate کیا ہوتا ہے جی upper house ہوتا ہے اور according to article 59 article کون سا ہے یہ جیز mind میں رکھے گا i am repeating that again senate shall consist of 100 members ان کے according senate ہونی چاہیے 100 memberان کی 14 جو ہے وہ provisional assembly سے آئیں گے 8 fata سے آئیں گے 2 on general seats and 1 woman and 1 technocrate 4 یہاں سے آگئے 4 women shall be elected by the member of each provincial assembly تو 16 ہوں گئیں کیونکہ 4 provinces ہیں 4 technocrates including ulima shall be elected by the member of each provisional assembly is 16 members ہوگے تو total کتنی ہوگی 100 seats again i am repeating کہ 14 seats آپ کی ہیں members of each provincial assembly ٹھیک ہوگیا جی 8 fata سے آئیں گے 2 general seats پہ اور ایک خواتین ایک خاتون اور ایک technocrate تو چار ہوگئے 4 women جو ہے وہ ہر پروونس سے آئیں گی تو وہ 16 ہو جائیں گی اور 4 technocrates جب آئیں گے ہر پروونس سے تو وہ 16 ہو جائیں گے تو ملا کے 100 seats ہیں federal government یا article 90 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے executive authority of the federation shall west in the president and shall be exercised by him either directly اور through officers through officers subordinate to him federal government کون ہے کون چلانے والا ہے president ہے اور کس مدد سے جلائے گا اپنے نیچلے لوگ جو اس کے subordinates جو موجود ہوں گے ان کی مدد سے چلائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں cabinet کو کیا ہے article 91 میں اس کو mention کیا گیا ہے there shall be a cabinet of ministers ministers جیسے ہم کہتے ہیں health minister defense finance minister جو بھی اس طرح کر کے جب ہم نام دیتے ہیں یہ وزیر خزانہ وزیر فلان وزیر فلان تو یہ جو ہے یہ ministers ہوتے ہیں اور ان کی ایک cabinet بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بالکل cabinet بنا لیتے ہیں in the sense کہ ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے جس میں prime minister جو ہوتا ہے جو پی ایم ہوتا ہے وہ head ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ جو advice کرتا ہے handle کرتا ہے ان کی ministers کی cabinet کو بھی اور presidents کو بھی جو president ہوتا ہے اس کو بھی advice دیتا ہے تو prime minister is functional head ٹھیک ہے وہ president کو help کرتا ہے اس کی duties perform کرنے میں main duties بے شک president کرتا ہے لیکن اصل کام prime minister سر انجام دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہیں constitutional bodies ٹھیک ہے constitutional bodies کا مطلب ہے کہ جنہوں نے basically آپ کے constitution کو maintain رکھنا ہے یا ان میں جو changes ہیں یا جو law pass کروانا ہے وہ چیزیں وہ کرتے ہیں تو وہ کون سے ہیں جی national economic council nec national finance council sorry commission nfc supreme court high court public service commission یہ bodies ہیں جو کہ آپ کا regulate کرتی ہیں system آپ کا سارا nec کیا ہے nec جو ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے presidential constitutional national economic council consisting of prime minister ٹھیک ہے ایک council ہوگی جس میں prime minister بھی ہوگا جو کہ chairman ہوگا اور اس میں مزید membran بھی موجود ہوں گے اور ان کا کام کیا ہوگا کہ ملکی overall economic condition کو review کرنا نئے budget بنانا نئے economic policies بنانا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں NFC والے national finance commission کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس منسٹر of finance of federal government اس میں منسٹر of finance پائے جاتے ہیں اس میں پی ایم آپ کا head نہیں ہے پی ایم chairman نہیں ہے منسٹر of finance ہی موجود ہوتے ہیں how much should be given to provinces and how much to be to federal government کہ پیسہ کہاں کہاں سے collect کرنا ہے اور کہاں کہاں بانٹنا ہے بانٹنا in the sense کہ کہاں پر investment لگانی ہے اور کہاں سے ٹیکسس لینے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں NFC کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ موجود ہے آپ کے capital میں اس کے بعد ہائے کورٹ آپ کے ہر provinces میں موجود ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا سپریم کورٹ ہے اس میں چیف جسٹس ہوتا ہے اور اور بھی ججز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ مجلس شورہ سے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں ہائے کورٹ کی ہم چیف جسٹس بھی ہوتا ہے آپ کے اور ججز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کورٹ ہر وڈی وڈی وچ انٹرپریٹ سلوز یہ لوگ بسکلی law and order بھی کرتی ہیں ان کو منٹین رکھنے میں بھی مدد کرتی ہیں بیاند کرنے میں چیزیں لاؤ لگانے میں نئے بنانے میں ہر چیز میں ان کا اپنا ایک کرتار ہے Provision of the Services The Constitution Article 240 also provide for the service conditions of the civil service کے جو civil service سے آنے والے لوگ ہیں ان کی service conditions کے بارے میں ہم بات کریں in the case of the service of the Federation post a connection with the affairs of the Federation in connection with the affair of the province by or under Act of the Provincial Assembly basically کہ اگر آپ کی services provide کرنی ہے اس کے لئے services of the federations ہوتی ہیں اور services of the provinces ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی جو ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی فیڈریشن میں services provide کرنا اور باقی کا کام ہوتا رہا ہے آپ کے provinces میں ہم کہیں گے services provide کرنا Public Service Commission Public Service Commission Article 242 gives provision of a body which is the recruiting agency PSC کو ہم نے last lesson میں بھی دیکھا ہے Public Service Commission ان کا کام ہے جو recruitments ہوتی ہیں ہمارے پاس services کی ان کا دھیان رکھنا Parliament in relation to the affair of the to affairs of a province may by law provide for the establishment of a public service commission جو public service commission ہے اس کی establishment ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں ہماری پاس پروvincial assembly بھی آتی ہے اس میں ہمارے پاس federal جو معاملات ہیں پارلیمنٹ کے وہ بھی آتے ہیں اور یہ لوگ مل کر basically ان کی جو recruitments ہوتی ہمارے پاس وہ ہی آتی ہے جو ہمارا یہ ہمیں ایک framework is like ڈھانچہ provide کرنا ایک road map provide کرنا government کو provide کرتا ہے جس کے مدد سے ہماری مختلف policies بنتی ہیں ہمارے کام کاج چلتے ہیں یہاں پر دو terms کو ڈسکس کیا گیا ہے میں انہیں ریپیٹ کر جب آپ کی provinces کو کٹھا کیا جائے اور جو بھی ساری country کی territories ہیں ان کو ملایا جائے تو وہ فیڈریشن کہلاتی ہے اور parliament کیا ہے it is also called legislature یا آپ سے mcq کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے it comprises national assembly provincial assembly and the senate تو parliament میں آپ کے یہ تینوں چیزیں included ہوتی ہیں i hope کہ آپ کو lecture سمجھ آگیا ہوگا اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ سمجھ کرنی ہے اس میں کچھ شورٹ cut نہیں ہے کچھ خاص explanation نہیں ہے i hope کہ آپ سب کچھ 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 ہوگیا ہوگا تو آپ کومنٹ باکس میں ملیں گے انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ